بسم اللہ الرحمن الرحیم ای آقا نام دوئے ای آقا ناستہین ایسٹان و رحمت اللہ و قاتل ناصرین امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگوں کی زندگی اچھی قدری ہوگی عمران حان نے جو شہباز شریف حکومت کو جو چھ دنوں کی ڈیڈ لائن دی ہے اور کہا ہے کہ آپ چھ دنوں کے اندر اندر الیکشن کا اعلان کروائیں اس ڈیڈ لائن کے اوپر اور جو عمران صاحب نے جو چھ دن دیئے ہیں اس کے اوپر شہباز شریف کا رد عمل سامنے آگیا ہے شہباز شریف کا رد عمل کیا ہے وہ آگے چلکہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں تھوڑا یہ بھی ڈسکس کروں گا کہ عمران حان صاحب کو کیا کوئی میسیج ملا ہے کیا یہ جو کچھ باتیں سوشل میڈیو کی اوپر وائرل ہو رہی ہیں ان میں کوئی سچائی بھی ہے یا نہیں یہ بھی ڈسکس کروں گا لیکن تمام چیزیں ڈسکس کرنے پہلے آگے پہلے اس پہلے آپ سب سے چھوڑی سکتہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اور یہ چینل اچھا لگے تو شوڑی کو لائک کیجئے گا چینل پر ایپ کیجئے گا سالگی نوٹفکیشن میں نے دوبائی گا تاکہ جو آنے اور ویڈیو سے ہیں آپ ان کو مس نہ کر سکیں عمران حان صاحب نے کل جو درنا ختم کیا آج جو درنا انہوں نے ختم کیا جو لاو مارچ ان کا جاری تھا آج انہوں نے اعلان کیا کہ حکومت کو میں چھے دن کا الٹی میٹم دیتا ہوں اس چھے دنوں کے اندر اندر سمیت اعلیز کرو الیکشن کا نہ کرو بس صورت دے کر میں دوبارہ لانگ مارچ کروں گا عمران صاحب نے جب یہ تمام تر چیزیں اور یہ تمام تر باتیں کی تو ان کے جو سپورٹرز ہیں اور جو مسلمی قنون کے عامی ہیں اور جو ڈیفرنٹ سوشل میڈیا کے میں دیکھ رہا ہوں اکاؤنٹس دیکھ رہا ہوں وہاں پر کیا سرائیاں ہو رہی ہیں کہ عمران صاحب کو شاید کوئی میسیج ملا ہے یا پھر عمران صاحب کے بندے کم نگلے ہیں اچھا بندے تو کم نہیں نگلے بندے کی کافی بڑی تعداد تھی کیپی کے ایک آتاکریم پورا صوبہ بار نگلا ہوا تھا بندوں کی بہت بڑی تعداد آئی ہوئی تھی کوئی چھوٹا موٹا وہاں پر اجتماع نہیں تھا وہ ایک بہت بڑا وہاں پر ہم نے ایک لشکر دیکھا عمران صاحب جو اپنے سال لوگ لے کر آئے تھے جو تمام تار ان کے سال لوگ آئے ہوئے تھے وہ لوگ ارادہ لے کر آئے ہوتے کہ ہم لیکن دیل لیں گے اور پھر ہم گرشتے دیں گے پھر ہم عمران صاحب کو منخیب کروانا چاہتے ہیں یہ ان کی سوچ تھی لیکن عمران صاحب نے اچانک ایک حیران کن فیصلہ کیا تو جس کی وجہ سے اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ عمران صاحب کو یقینہ کو میسیج ملا ہے دو جون کو شباہ شریف جو ہیں وہ اسیمیاں ڈیزارف کریں گے نیکس ڈیلیکشن کا یعنی کہ جو نیکس جو آنے والے بجر پیش ہونے جا رہا ہے تو اس کے بعد شباہ شریف گھر چلے جائیں گے دیکھیں یہ جو جتنی بھی کیا سرائیاں ہو رہی ہیں ان میں کسی قسم کی کوئی صداقت نہیں ہے اگر ان میں کسی قسم کی صداقت ہوتی تو یہ تمام در باتیں جو کہ انسائیڈ اور ہو رہی ہوتی ہیں یہ باتیں باہر نہیں آتی کوئی بھی جو انسائیڈ بات ہو رہی ہوتی ہے اندرونے ہانا جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے جو رابطے ہو رہے ہوتے ہیں کوئی بھی رابطہ آ رہا ہے کوئی بھی میسیج ہو رہے ہیں کوئی بھی میسیج ہو رہے ہیں تو وہ منظریں ہم کے اوپر کبھی بھی نہیں آتے ایمراہ ہان صاحب کا یا پھر کسی بھی وزیر اعظم کا ریکارڈ ٹریک ریکارڈ نکالیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ انسائیڈ جو خبریں ہیں وہ کبھی بھی انہوں نے نہیں بتایا کہ میری فلان بندے کے ساتھ میری اسٹیویشمنٹ کے ساتھ کیا مذاکرات ہوئے کیا نہیں ہوئے انہوں نے کیا کہا یہ کبھی بھی چیزیں ڈسکلوز نہیں ہوئی جو کچھ میڈیا پر آتا رہا ہے وہ اپنے پاس سے ابزورویشن نکال لیتے ہیں اپنے پاس سے چیزیں گڑ لیتے ہیں وہ کبھی بھی کوئی سچائی نہیں ہوئی اب عمران صاحب کیوں کہ ہیں اس کا جواب ہمیں ضرور ملے گا لیکن آنے والے دنوں میں ملے گا کہ کیا کوئی واقعی یقین دعانی کرائے گئی ہے یا پھر عمران صاحب بیسے ہی اٹھ کر چلے گئے ہیں عمران صاحب چاہ رہے ہیں کہ تمام طرح معاملات وہ خوشحصروبی سیال ہو جائے کیونکہ عمران صاحب کہتے ہیں کہ یہ پورا عمل اتجاز ہے اور پیچ میں جو سپریم کورٹ کی طرف یہ جو آج جمع کروائی ہوئی تھی درخواست کہ عمران صاحب کے اوپر تو انہیں دالے لگائی جائے سپریم کورٹ نے اس درخواست کو تو ریجیٹ کر دیا ہے اور سپریم کورٹ کی جانب سے بقیادہ دور پر کہا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ عمران صاحب کے پاس پیغام نہ سیکھ کر کے پوچھا ہو عمران صاحب جو ہیں وہ ڈی چوک بارک تو نہیں تھے ان کے کارکن تھے وہاں پر کوئی بھی لیڈرشیم موجود نہیں تھی ایسا سپریم کورٹ کا کہنا ہے لیکن یہ تمام طرح معاملات ہوتے رہے شباز شریف نے آج ایک لمبی جوڑی تقریر کی ہے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر یہ تقریر اور یہ جو سیشن تھا یہ سیشن بلایا ہوا تھا جوائنٹ سیشن جو تھا یہ بلایا ہوا تھا صدر آرپلوی صاحب نے انہوں نے ریکویس پارورڈ کی تھی اور بقیادہ دور پر آج سیشن ہوا اس سیشن میں جو سب سے بڑی خرابی ہوئی اور جو سب سے بڑا غلط کام ہوا اور وہ یہ تھا کہ ای وی ای مشینز کو ختم کر دیا گیا جو الیکشن ایکٹ ہے دوزار سترہ اس کے تحت ای وی ای مشینز کو ختم کر دیا گیا اس کے بعد جو اورسیس پرکسانی ہے ان کے ووڈ کا ختم کر دیا گیا شباز شریف نے لمی چوڑی تقریر کر دیا کہ امراض صاحب جتے کی صورت میں آئے ہوئے تھے اور یہ جتہ جو تھا وہ ایک پشاور سے آئے ہوئے تھا تو پشاور صوبے نے دوسرے صوبے کے اوپر اٹیک کیا ہے انہوں نے آ کر جنگلوں میں جو جہاں پر جتنے مزرکت ہیں وہاں پر انہوں نے آگ لگائی یہاں پر نظام درم برم کر دیا امراض صاحب انتشار کی سیاست کرتے ہیں دوزار چودہ کا جو ترنا تھا امراض صاحب نے سپرنگ کورٹ میں شرواریں لڑکائی شباز شریف کی تقریر شکوہ جواب شکوہ وہی والا کوئی صاحب لگ رہا تھا یعنی کہ شباز شریف اپنی دل کے بڑا آس نکا رہے تھے کیونکہ امراض صاحب کافی دنوں سے شباز شریف کے خلاب ہو رہے تھے شباز شریف منظر نامے سے غائب تھے مریانوہ شریف صاحبہ جو تقریریں کر رہی تھی وہ بیچ میں جلسے کر رہی تھی وہ پریس کانفیس کر رہی تھی لیکن شباز شریف کوئی سب سے پہلے پیوٹی یہ بنتی تھی کہ وہ آ کر قوم سے خطاب کرتے لیکن انہوں نے قوم سے خطاب کرنے کی بجائے انہوں نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر سپیچ کرنا بہتر سمجھا انہوں نے جو لا انفورسمنٹ کے جو ادارے ہیں ان کو انہوں نے اپریشیڈ کیا اس کے علاوہ شباز شریف نے یہ کہا کہ ہم یہاں پر پاکستان ٹھیک کرنے کے لئے بیٹھے ہیں امراض صاحب خراب کر گئے ہیں ہم فکس کرنے کے لئے آئے ہیں امراض صاحب نے بارودی سرنگیے پہ جائی ہم اس وجہ سے کوئی فینسلیں نہیں کر پا رہے ہیں آجائے آئی ایم ایف کی پیسے ان کو مل جاتے تو کوئی بڑا فیصلہ کر لیتے لیکن ہم وہ فیصلہ نہیں کر پائیں ہیر ایونچولی انہوں نے یہ بتایا کہ امراض صاحب کے یہ جو انہوں نے چھ دنوں کا ٹائم دیا ہے اور امراض صاحب اپنی زبردستی ہمارے اوپر مسلط کرنا چاہتے ہیں شباز شریف کہتے ہیں کہ ہم کسی کی پریشر میں نہیں آئیں گے اس سمنیوں کی جو مدت ہے وہ ہے ایک ساتھ دو مہینے یہ ہم اپنی آئینی مدت پوری کریں گے یہ جتنے بھی سمنی میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں چاہے وہ ملانا فضل الرمان گروپ ہو خالد مقبوست دیکی ہو بلوچستان عمامی پارٹی ہو ساروں گا انہوں نے نام لیا تو یہ سارے مل کر یہ فیصلہ کریں گے پپس پارٹی فیصلہ کریں گے آسف ذرداری فیصلہ کریں گے براہ بڑا ذرداری فیصلہ کریں گے سپیکر سمنی جو ہیں وہ فیصلہ کریں گے تو یہ تمام تر لوگ مل کر فیصلہ کریں گے شباہ شریف کہتے ہیں کہ الیکشن جلدی نہیں ہونے جا رہے ہیں انہوں نے آج بتا دیا لیکن پیارے پاکستانیوں پیچھے کیا ہو رہا ہے یہ آپ آنے والے دنوں میں بتا چلے گا انہوں کا شباہ شریف کا ساتھ جواب ہے کہ ہم الیکشن نہیں کروانے جا رہے ہیں عمران صاحب بعد جو کچھ مرضی کرتے ہیں ہمیں اسے کوئی برواہ نہیں ہے خیر ابھی تک لیتے ہیں ویڈیو پسندے ہیں اس ویڈیو لائک کریں چلیس پریک کریں اللہ حافظ پاکستان وردہ بات اپنے پاکستان وردہ بات